بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام وعلا من لا نبی بعدا یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك ربنا ذلمنا انفسنا وإن لم توفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا من لدنک رحمة وحیئ لنا من أمرنا رشدا اللہم علحمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم إنا نسألك علما نافئا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللہم عرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وعرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارزقني علما نافئا واسئا امیقا اللہم ارزقنی رزقا واسئا حلالا طيبا مبارکا من حندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات کی آیت نمبر آٹھ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس سے پہلے امانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس شخص کا نام بھی ظاہر کر دوں جس کی وجہ سے آج میں یہ لیکچرز دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں شاہنواز صاحب ہیں جو اپنا تعلق علی پر سے بتاتے ہیں میرے والا سے تو انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے یہ ریمائنڈ کروایا کہ جو میں نے لیکچرز دوہزار سترہ میں تقریبا مکمل گئے تھے یہ سات آیات تک یہ لیکچرز دیئے تھے اس کے بعد سے فیمل قرآن کا یہ کورس میں مصرفیات کے وجہ سے چھوڑ گیا تھا جس کے بعد مجھے انہوں نے یاد کروایا کال کی میں ان کو شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالم اب مجھے استقامت عطا فرمائے اور میں یہ آیات جو بیالیس آیات ہیں وہ گوش مکمل کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل من اللہ و نعمتن واللہ علیم حکیم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فضل آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم اپنے اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں یعنی سراسر فضل فضل من اللہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پچھری آیت یاد کرنی ہوگی کہ پچھری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا تھا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں اور وہ اگر تمہاری اطاعت کریں اگر زیادہ تر کاموں میں وہ تمہاری بات مانا شروع کر دیں اطاعت کرنا شروع کر دیں لعنت تم تو البتہ تم عزا میں پڑھ جاؤ گے تکلیف میں پڑھ جاؤ گے بلکہ اللہ تمہارے لئے ایمان کو پسند کرتا ہے اور وَزَيَّنَّاوْا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ نے تمہارے لئے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں وَقَرْ رَحَرْ الَيْكَمُ الْكُفْرَ اور اللہ نے کفر کو اور وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانَ اور گناہوں کو اور نافرمانی کو تمہارے لئے ناپسند فرمایا ہے کراہت ڈال دی ہے اُلَيْكَمُ الرَّاشِدُونَ یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں تو اللہ برماتے ہیں یہ ہدایت کس وجہ سے ہے اس کا موجب ہدایت کون ہے یہ ہدایت دینے والا کون ہے یہ فضل ہے کس کا فضل من اللہ اللہ کا فضل ہے اور یہاں پر اب اگر الفضل ہوتا تو کوئی خاص فضل ہے لیکن یہ فضل اللہ کا عام ہے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جائیں لیکن اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یادی علیہ منعناب جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے اس کو ہی اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے اور اللہ پاک نے اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرُونَ وَاِمَّا كَفُورًا اللہ نے دونوں راستے رکھ دیئے ہیں تو جو کوئی چاہے وہ شکر گزار بن جائے اور جو کوئی چاہے تو وہ کفر اختیار کرے بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے کہ فضل من اللہ من منی سے ہے اللہ اس میں اللہ سے مراد اللہ ہے یہ بھی اردو کے اندر مستعمل ہے فضل من اللہ اللہ کے فضل سے وَا وَا آپ کو پتا ہے کہ ہم اور کے لئے استعمال کرتے ہیں وَنِعْمَتَا اب یہاں پر اگر ہم اس کو یعنی ٹھہر جائیں اس آیت کے اوپر تو نعمہ نعمہ پڑھیں گے ہم اس کو یعنی تا کے اوپر جو تا ہوتی ہے گولتا اس کو ہم ہاتھ سے بدل دیتے ہیں جیسے الکاری اتو ملکاری اہ علیکہ بہم ملکاری اتو لکھا ہوتا ہے لیکن جب ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں تو الکاری اتو ملکاری اہ یعنی الکاری اتو پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک زمین میں میں بات کر دی نعمت کا مطلب ہے جیسے اردو میں ہم جانتے ہیں نعمت ہے جس میں ہمارے لئے دولت ہے یہ بھی نعمت اللہ کی مال ہے وہ بھی نعمت اللہ کی صحت ہے یہ ساری چیزیں خوشحالی ہے یا سودگی ہے یہ ساری چیزیں انسان کو جو مجسر ہیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہ سکو گے یہ اللہ پاکی اتنا زیادہ نعمتیں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے اور اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی وَمَا كُنَّ لِنَحْتَذِي لَوْلَانْ حَدَانَ اللَّهُ اور ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ لیتا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو تمہارے لیے کفر کے اندر فسق کے اندر عسیان یعنی معصیت کے اندر برائی کے اندر دناہوں کے اندر اگر تمہاری کراہت ڈال دی اور ایمان کو تمہارے لیے یعنی پسند فرما دیا تو یہ کیا ہے فضل من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ سراسر فضل ہے اور یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے وَاللَّهُ اور اللہ وَاُمَنِ اور اللہ مَنِ اللہ عَلِيمٌ حَقِيم عَلِيم یہ علم سے ہے یعنی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہیں جیسے ہمیں پڑھا تھا رحیم ہے کریم ہے تو یعنی یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبد عبد رہنے والی عزل سے ابت تک اللہ علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا آتا کیا ہوئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَبَاكُمْ تُمْ تَبْتُمُونَ اللہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور فرمایا حکیم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكیم حکیم یعنی حکمت کو کہتے ہیں دانائی کو کہتے ہیں اور اللہ سب سے بڑا دانا ہے اور حکمت والا ہے اور یہاں پر بھی اسی وزن کے اوپر فائل ان کے وزن کے اوپر یہ حکیم ہونایا ہے یعنی اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ عبد عبد ہے اللہ ہمیشہ سدھانا اور بینہ ہے اللہ رب العزت حکمت والا ہے حکیم ہے اور اللہ کی یہ صفت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے یہ دونوں علیم اور حکیم کی صفات جو یہ الفاظ ہیں یہ دونوں اردو کے اندر مستامل ہیں تو ہم اپنی آیتیں مبارکہ پڑھتے ہیں وہ فضل من اللہ اور یہ فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے یہ سراسر فضل ہے و نعمت اور اللہ کی نعمت ہے اللہ کا انعام ہے واللہ علیم اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے حکیم ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين